بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تحراباد شفقت آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ہم بات کریں گے آئی بی سی سی کی اٹسٹریشن کے بارے میں کہ اس کے لیے کس طرح ضروری ہے کہ جس طرح جب اب ایڈمیشن ہوں گے ہیں بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے چاہے وہ نامز ہو چاہے وہ گورنمنٹ کے دوسرے ادارے ہیں جس طرح کے یو اچس کے انڈر آتے ہیں یا بغیر یو اچس کے ہیں تو اس کے لیے آئی بی سی سی کی اٹسٹریشن ضروری ہے آئی بی سی سی کس چیز کو اٹسٹ کرتا ہے آئی بی سی سی ہے کیا پہلے آئی بی سی سی جو ہے وہ ہے انٹر بورٹ کمیٹی آف چیئرمین جو کہ مطلب ایک وفاق قائدار ہے جس کا مین آفیس جو ہے وہ لاہور میں ہے اور اس کا اور آفیس جو اسلام آباد اور باہول پر میں بھی ہے لیکن اگر ایزیلی کروانا چاہتے ہیں آپ اٹسٹریشن تو مین آفیس میں جائیں تو بہتر ہے تو اس کی اٹسٹریشن کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آئی بی سی سی جو ہے اس کے مطلب کہ آپ نے اپنی اوریجنل � کوپی کی بھی اٹسٹریشن ہوتی ہے لیکن آپ نے ان کی کوپی کی اٹسٹریشن نہیں کروانی یہ سناد کو کیا کرتا ہے اٹسٹریشن کرتی ہے ہی بی سی سی تو اب کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے رسپیکٹو بورڈ میں جانا ہے فرسٹ سٹیپ جو ہے ہم بات کریں گے فرسٹ سٹیپ کے برے میں یہ جو ہے نا فرسٹ سٹیپ ہے کہ فرسٹ افال آپ نے اپنے بورڈ کے اندر جانا ہے اور بورڈ کے اندر کیا ہے مطلب کہ آپ کے اپنے مطالقہ بورڈ سے میٹرک کی سند اگر سند نہیں ہے تو پہلے تو آپ کی بارویں کی سند نہیں آئی ہوگی مطلب سیکنڈیر کی سند نہیں آئی ہوگی تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنا اریجنل وہ جو ہے ریزلٹ کارڈ ہے میٹرک کی سند آگئی وہ آپ بھی چکی ہوگی تو اس کو لے کے جانا ہے میٹرک کی سند لے کے جانا ہے اور سیکنڈیر کا کیا ہے ریزلٹ کارڈ لے کے جانا ہے اریجنل بورڈ کے اندر تو اس کے لئے آپ نے بورڈ کے اندر بھی جب جانا ہے مطلب کہ پہلے پہلے اپنے رسپیکٹ جس بورڈ کے اندر آپ نے اپنی FSC کی ہے اپنی میٹرک کی ہے مطلب کہ اگر پہلے تو اگر آپ نے ایک اور بورڈ کے اندر کر رکھی ہے جس طرح کے میٹرک اگر آپ نے اور بورڈ میں کی ہے اور FSC آپ نے اور بورڈ میں کی ہے تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے میٹرک کی ادھر سے کروانی ہے اور FSC کی ادھر سے کروانی ہے لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ سب سٹوڈنٹ ایک ہی بورڈ سے کی ہوتی ہے تو آپ نے جس بورڈ سے مطلب کہ آپ نے سیکنڈری ایجوکیشن کی ہوتی ہے مطلب کہ بارویں کی ہوتی ہے تو آپ نے اس بورڈ میں جانا ہے تو آپ نے کیا لے کے جانا ہے وہاں تو آپ نے فسٹ آف آل وہاں یہ چیزیں لے کے جانا ہے آپ نے اپنا اریجنل ڈاکومنٹ مطلب کہ میٹرک کی سنت یا اس کا ریزلٹ کارڈ اور ایف ایس سی کی جو ہے وہ ریزلٹ کارڈ اریجنل لے کے جانا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو اپنا آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے کے جانا ہے مطلب دو تین کاپیز ہوں اپنے آئی ڈی کارڈ کی اور جو آپ نے ڈاکومنٹ وہ کیا کہنا کروانے ہیں اٹسٹیشن کروانی ہے یہ میں آپ کو بورڈ کا بتا رہا ہوں فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ بورڈ میں جانا ہے فرسٹ سٹیپ آپ کو آئی بی سی سی میں جانا نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو بورڈ میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے ہر ایک تین سے چار کاپیز کروانے ہیں مطلب دوکومنٹ کی مطلب میٹرک کے ریزلٹ کارڈ چاہے آپ کے پاس یا اس کی اریجنل سنت ہو اس کی آپ نے کیا کر لینی ہے تین چار کاپیاں کروانے ہیں وہ آپ کے پاس ہوں اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا چیز ہو اپنے آئی ڈی کارڈ کی تین چار کاپیاں ہوں اور اریجنل وہ بھی لے کے جانا ہے آپ ساتھ جب بورڈ میں جانا ہے آپ کا والد بھی جا سکتا ہے مطلب آپ کا بہن بھائی جو بھی جانے سے وہ بھی جا سکتا ہے اٹسٹیشن کے لئے خود جانا لازمی نہیں ہے جب آپ بورڈ میں چلے جائیں گے تو کیا کریں گے یہ تینوں چیزیں اریجنل آئی ڈی کارڈ اور اپنے ریزرڈ کارڈ دون ان کی مطلب وہ کر لینا ہے کاپی کروا لینا ہے تین چار چار اور ان کو بھی لے کے جانا ہے اریجنل کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے یہ نہیں ہو کہ کاپی لے کے چلے جائیں اریجنل بھی ساتھ لے کے جانا ہے اور وہاں جب آپ نے بورڈ میں جانا ہے بورڈ کے اندر تو آپ نے بینک کا چلان لے لینا ہے ان سے بورڈ والوں کو کہنا ہے کہ بورڈ کے بینک کے اندر ہی بورڈ کے بینک کے اندر جانا ہے ان کو کہنا ہے کہ ہمیں چلان دے دیں کس چیز کا کہ ہم نے اٹسٹیشن کرانی ہے آئی بی سی سی کی تو وہ آپ کو چلان دے دیں گے تو اب ان سے وہ چلان لیں گے اس کے اوپر اپنی مطلب کے وہ جس طرح پکچر بغیر ہوگی وہ بھی لگائیں گے وہ ڈاکومنٹ اس کے اوپر وہ لگائیں گے اور اس فارم کی بیک سیڈ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس چلان جو آپ نے پے کیا ہوگا ان سے چلان بھی لے کے پے کر دینا ہے وہاں فی چلان جو ہوتا ہے تو اس کو اس کی بیک سیڈ کے اوپر لگا دینا ہے اور بیک سیڈ کے اوپر لگا کے اس کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیج کر کے اس کی کوپیز اور وہ جو بتائیں گے آپ کو ہر رسپیکٹو بورڈ کا لہتا لہتا ہوتا ہے وہ جس طرح بتاتے ہیں آپ کو تو وہ اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بورڈ کے اندر دے دینا تو وہ آپ کو ایک گھنٹے یا گھنٹے بعد کچھ بورڈ اس طرح بھی کرتے ہیں دوسرے دن دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک لفافہ دیں گے مطلب کہ انویلپ دیں گے سیڈ انویلپ ہوگا آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے تو وہ دیں گے آپ کو مطلب یہ آپ کا پراسس ہو جائے گا مطلب یہ آپ کا فرس ٹیپ ہوگا یہ آپ کو جب وہ لفافہ مل جائے گا اور کچھ بورڈ والے اس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکومنٹ کو لے جائیں ہم ان کو کیا کر دیں گے ای میل کر دیں گے دی جی خان بورڈ جو ہے دی جی خان ہو گیا ہے یا کوئی اور بورڈ ہے وہ آپ کو انویلپ دیتے ہیں لیکن اگر ملتان بورڈ کی بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبار وہ پہلے دیتے ہوتے تھے سیڈ انویلپ لیکن اب نہیں دیتے وہ شاید وہ کہتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹ لے جائیں اور وہ ہم ان کو ای میل کر دیں لیکن وہ آپ سے فیس لے لیں گے فیس ضرور لیں گے اور اس کے بعد آپ کا نیکس سٹیپ جو ہے مطلب کہ جب آپ وہ سب اپنا لفافہ لے لیں گے ان سے تو وہ اب نیکس پروسیجر کرنا ہے اب نیکس پروسیجر جو ہے وہ دو چیزوں کے اوپر مجتمع ہے یا تو وہ واقع کریں خود جائیں مطلب کہ یا کوریئر کے طرح کریں اب اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بھی ایک سٹیپ اور ہے مطلب کہ اس کے لئے بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کی ویب سائیڈ کے اوپر آئی بی سی سی کی ویب سائیڈ کے اوپر جانا پڑے گا اس کے اوپر خود کو مطلب کہ اپنا ایک آنڈ لاؤگ ان کرنا پڑے گا جب آپ لاؤگ ان کر لیں گے تو اس کے لئے آپ ٹوکن لیں گے آن لائن سب سے پہلے آپ نے اس حولت کے لئے ویب سائیڈ پر اپوائنٹمنٹ لینی ہے ٹوکن لینے ہے مطلب اپنے نمبر لینے ہے جس طرح کہ اب تقریباً 6-7 اکتوبر تک ہوگا اس تک لوگوں نے اپوائنٹمنٹ لے لی ہوگی تو آپ نے نمبر کے اکارڈنگ اپوائنٹمنٹ لینی ہے جب آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے تو آپ نے اس دن جانا ہے آپ کو اگر اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے تو آپ نے کوریئر کے ثروب بھیجوانا ہے وہ بھی پروسیجر ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ مین آفیس جائیں لہور جائیں اور وہاں سے ایک ہی دن کے اندر مطلب کہ اپنی اپوائنٹمنٹ والے دن دو ٹائم ہوتے ہیں یا صبح کا ہوتا ہے یا شام کا ہوتا ہے دو ٹائم دیتے ہیں مطلب ایک دیتے ہیں صبح آٹھ بجے اور دوسرا دیتے ہیں بارہ سے ایک بجے تو آپ نے وہاں جا کے اپنے ٹاکومیڈون کو دے دینے ہیں وہ نہ اٹسٹ کر کے نہ آپ کو واپس دے دیں گے مطلب اس کا یہ پروسیجر ہوگا کہ آپ نے اس کی بورڈ کی ویبسیٹ اس کی آئی بی سیز کی ویبسیٹ کی اوپر چل جانا ہے مطلب آپ کو ایک تاریخ ملے گی آپ اس کے دفتر میں جائیں گے وہ انویلپ ساتھ لے کے جائیں گے جو بورڈ والوں نے آپ کو دیا ہوگا اور وہاں آپ کو کیا ملے گا وہاں بھی اپنے چلان فارم وہاں بھی لینا ہوگا اپنا سی این اے سے لے کے جائیں یا بے فارم جو بھی ہے وہ بھی ساتھ لے کے جائیں درخواست فارم ہوگا جو کہاں سے نکلے گا اس کی آئی بی سی سی کی ویبسیٹ سے نکلے گا لاغ ان کر کے اپنے چلان لینا ہے اور وہ لینا ہے کیا کہتے ہیں درخواست فارم لینا ہے اور اپنے وہ لفافہ ساتھ لے کے جانا ہے اور وہ آپ کو ادھر لائن لگی ہوگی آپ نے ادھر کانٹر پر جمع کروانا ہے وہاں ٹوکن والا کانٹر بھی ہوگا اور الیدہ کانٹر بھی ہوگا آپ نے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ لوگ بورڈ سے ہوئے بغیر پہنچ جاتے ہیں تو ایسے ہرگز نہیں وہ آپ کو کر کے دیں گے اور آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لے کے جانا ہے اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں جاتے تو آپ کی اٹسٹیشن ہرگز اس طرح نہیں ہوگی وہ پہلے آپ کو پھر اپوائنٹمنٹ کے لیے لائن میں لگنا پڑے گا ٹوکن لینا پڑے گا اور آپ کو دو تین دن لگ جائیں گے تو پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر لاغن کر لینا ہے اپنا چلان جنریٹ کرنا ہے اپوائنٹمنٹ لینی ہے اور اٹسٹیشن کے لیے مین آفیز لہور چلے جائیں بہتر یہی ہے اور ان کے صحبہ فیز بھی ہیں جس طرح کہ لہور اور اسلام آباد اور باولپور میں ہیں اور بھی پانچ شہر ہیں جیسے کوئٹہ پشاور کراچی بھی ہے لیکن مطلب کہ جو نزدیک ہو اس میں آپ جس طرح آپ کو سہولت میں یہ ہو رہی ہو تو اس کی بھی ادھر بھی ایک مطلب کہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں اگر اوریجنل ڈاکومنٹی کروانے ہیں تو ایک اے کی کوئی چودان سے بارہ سے چودان سو روپے ایک اے کی فی ہے تو وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی وہ بھی تین ہزار چلان وہ ہوگا وہ آپ نے دینا ادھر تو آپ کو ویریفیکیشن کے بعد مل جائے گا اس کے لیے دو میتھرڈ ہیں کہ ایک اوریر کے ثروب اور ایک آپ واگین کر کے خود جائیں اور یہ آپ کو نا ڈاکومنٹ ملیں گے اور کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب مل جاتے تو جب اٹسٹیشن ہو جاتی تو وہ بیک سائیڈ کے اوپر کرتے ہیں تو وہ بیک سائیڈ کے اوپر اس طرح لگا دیتے ہیں مطلب کہ یہ اس طرح بس یہ ہی ہوتا ہے ایک یہ لگا دیتے ہیں اوپر والا یہ جو لگایا ہوئے مطلب کہ ایک یہ لگا دیتے ہیں اور دوسرا کہ انہوں نے کیا کیا ہے ایک یہ دسکت کر دی ہیں یہ مطلب کہ اوپر والا جو تھا وہ انٹر کا تھا یہ جس طرح سیکنٹری ایجوئیشن کا تھا تو یہی پراسز ہے کوئی اتنا مشکل پراسز نہیں ہے تو یہ ہے لازمی آپ نے کروانا ہے شکریہ